کہ پاکستان سے ہوکے رستہ چاہیے لیکن پاکستان نہیں چاہیے پاکستان بھی لے لیجئے پاکستان کو بھی اس میں شامل کر لیجئے آخر کیا اس میں ایسا کیا پرابلم ہے کیونکہ کئی چیزوں میں پاکستان ہمیشہ پہلے میں کافی سالوں سے سنتی آ رہی ہوں کہ جی پاکستان ایسی جگہ پر لوکیٹڈ ہے کہ ہر کسی کو ہماری ضرورت پڑتی ہے پہلے بہت ہم کہا کر دیتا ہے ہغانستان کے لیے کبھی ایران کے لیے کبھی کسی کے لیے لیکن اس بار تو بھارت کا بھی کام نہیں چل رہا ہمارے بغیر تو کیا کہیں گے آپ کے کچھ باتچیت ہونی چاہیے ہمیں بھی شامل کر لیجئے پھر لے لیجئے رستہ کیا رج ہے ہم نے رستہ لینے سے کب منا کیا بھئی آرزو زی تو آپ کا کوششن مجھے نہیں سنگا ہے ہمیں نہیں چاہیے رستہ آپ کہہ رہے ہیں ہم نہیں دیں گے رستہ نہیں نہیں آپ کو رستہ چاہیے آپ کو ہم نہیں چاہیے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ رستہ تو لے لیجئے لیکن ساتھ میں پاکستان کو بھی شامل کر لیجئے اس اپنے وہ ہمیں ایک سی پیک تو پہلے ہی اپنا کر کر آکے بیٹھیں تو اچھا ہے ہم توڑے experience لوگیں دیکھیں پاکستان ہم کو چاہیے پاکستان کی ideology ہم کو نہیں چاہیے which is inimical to india آپ خود کو ایک normal ملک بنائیں تو ہم نے کب منا چاہیے ایک statement دکھا دیئے جو ہمارے یہاں سے ایک foreign policy ہو کہ we don't want access to central asian roots اور Afghanistan بھئی ابھی ہم نے وہ بھیجا تھا آپ کو جو humanitarian aid بھیجا تھا rice بھیجا تھا اور دوسری چیزیں بھیجی تھی جو آپ کے وہاں پہ کیا نام ہے Afghanistan میں تو ہم پاکستان کے رستے سے جانا چاہے تھے پاکستان نے کہا تھا نہیں ہمیں tax دو ہمیں یہ دو ہمیں وہ دو تو confused policy ہے آپ کی بھئی who doesn't want پاکستان بھئی پاکستان ایک important landmass ہے ایک important 24 کروڑ کا ملک ہے ایسا کوئی وہ چیز نہیں ہے ایسی کوئی مطلب وہ problem نہیں ہے بھئی پاکستان کی existence anti-india ہے بھئی ابھی کل پر سو ہی آپ کے جو وہ ہونے والے prime minister صاحب کے جو دھماد ہیں ان کا statement آیا ہے کہ ہمیں یاد کرنا ہے گجوائے ہند کرنا ہے تو اور وہ جنتہ اس کو cheer out کر رہی ہے بھئی اگر آپ non-muslim ہیں آپ سوچئے وہ statement آپ کو ڈرا دیتا ہے چونکہ انڈیا کا experience رہا ہے 700 سال کا جو آکرانتا رہے وہ انڈیا میں آئے ہیں گزوائے ہند کرنے کے لیے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی imaginary fear ہے 700 سال ہم نے جھلا ہے اس کو تو point ہے کہ how does پاکستان سی میں تو آج بھی کہہ رہا ہوں government of india بھی آج کہہ گی کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ normal list سے چاہیے ہمیں پاکستان کے ساتھ سارے access چاہیے سارے رستے کے ایکسس چاہیے but at what cost at the present sir 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 sorry آپ کی بات کٹھے لیکن جن کی بات آپ کر رہے ہیں sir ان کی کوئی ایسا کوئی position ہے نہیں ان کی تو کہ جس میں آپ یہ سوچیں گے یہ ایسا کر گزریں گے یا یہ کر سکتے ان کی اس طرح کی کوئی position ہے نہیں اور وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو آج کل political rallies ہوتی ہیں elections آ رہے ہیں اس میں اس کے سام کی ہے جی بجی بھی statements یہ لوگ دیتے ہیں ان کو اتنا serious لینے کی ضرور نہیں اصل بات تو ساری یہ کہ جو لوگ ملک چلا رہے ہیں جو policy maker دیں جو آرمی ہے یا جو ایجنسی تھا اس طرف سے تو کوئی ایسی بات نہیں کی گئی نہیں مجھے لگتا کہ مجھے ایسا لگتا ہو سکتا ہے میں گلت ہوں میری RC analysis سے کہ جو gravity of situation ہے اس کو آپ underplay کر رہی ہیں وہ اس لیے آرزو جی کہ دیکھئے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے war on terror لڑا اور اسامہ کو گھر میں رکھا یہ یہ وہی لوگ چونکہ duplicity جو ہے پاکستان کی وہ ایسی ہے جس کو سمجھنا دنیا کے بس کی باہر کی بات ہے اسلام point of Pakistan's existence اور پاکستان کا جو جو اسلام ہے وہ normal اسلام بھی نہیں ہے وہ ایک ڈینڈیا اسلام ہے نا آپ سمجھئے اس چیز کو جیسے ایران کا جو اسلام ہے وہ ڈینڈی سنی نہیں ہے ان کو سنیوں کو نہیں ختم کرنا ان کو صرف ڈزرائیل کو ختم کرنا پاکستان جو ہے وہ اکلوتا وہ ہے کیا نام ہے ایسا اکمات country ہے جو اس نے بھارت کے نام پر بم بنا رکھا ہے کہ ہمارا نکلیر بم سے بھارت کے خلاف جائے گا اور کسی خلاف جائے گا ہی نہیں مطلب آپ اگر افغانستان سے وار ہار جائے آپ ایران سے وار ہار جائے آپ کبھی بھی نیکلیر ویپن نہیں یوز کریں گے مگر انڈیا سے تو وار ہونے کے شروع میں بھی آپ ہو سکتا ہے نیکلیر ویپن یوز کر دیں اور آپ نے کہا یہ اسلامی ہے یعنی یہ اتنا ہی حماس کا ہے جتنا القاعدہ کا ہے جتنا اب اگر آپ کہتے اسلامی ممالک کا ہے تو بھی ہم سمجھتے آپ کہنے اسلامی ہے تو anyone who endorses the islamic ideology یہ تو سب کب ہم ہے پاکستان آپ جو سمجھ رہی ہے یہ اتنا بھی easy نہیں ہے بکاوز یہ کر رہے ہیں یہ دنیا برمے انہوں نے اس طریقے کے پلسٹینینز کو جا کے مارنے کا ریکارڈ آپ کے پاس ہے اب ابھی کچھ دن پہلے وہ فرانس میں جا کے آپ کے ہی ایک سیٹیزن نے لوگوں کو چاکو چھوڑیاں مانا شروع کر دیا تھا اس کے بعد ابھی یہودیوں کو جو وہ گریس میں پکڑا گیا یہودیوں کو بم مارنے کے لیے جو بلوگ دیکھے اس میں آپ پکڑے گئے ہمارے یہاں پہ آئے تھے تو ہم کو تمہارا ہی مارا چباد حضورت کہ آپ یہودیوں کو بھی مارا جبکہ آپ کو پرابلم کشمیر میں تھا اس لیے so called آپ نے کیا تھا آپ اس کو اتنا لائٹ نہیں لے سکتی ہیں because these people can be very very destructive اور انڈیا کوئی imaginary fear نہیں کر رہا ہے کہ ایسا ہوگا انڈیا کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے 700 سال سے ہو چکا ہے انڈیا نے اپنا ملک کھویا ہے اس feeling کو پاکستان is in no mood to leave this philosophy یا تو پاکستان برباد ہوگا یا تو پاکستان ہمیں برباد کرے گا ان کو پاکستان کی صدرتے میں نہیں لگ رہے آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ کچھ ٹھیک ہوں گے آپ کے سکولوں میں کیا صدہار آ رہا ہے میں نے تو آپ کے سکولر سے بات کی ہے کوئی صدہار نہیں آپ کا constitution ہے آپ کا constitution جو ہے وہ ایک اسلامی ملک بناتا ہے جس کو وہ ایک سیکلور constitution کے فارم میں چھپاتا ہے تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جتنا اس کو سمجھ رہی ہیں کہ یہ ایزی ہے اتنا ایزی نہیں ہے آپ یاد کیجئے جب آپ کے جو لاہور کے یا جو پنجاب کے گورنڈر تھے جس کی ہتیا کی تھی سلمان تاسیر سلمان تاسیر صاحب کی جب ہتیا کی گئی تھی تو جو ان کا ہتیا رہا تھا اس کے جنازے میں جو بھیڑ جوٹی تھی وہ اس سے آپ کو نہیں پتا چلا کہ دنیا کہاں جا رہی ہے پاکستانیوں کو جو فلوسفی پڑھائی گئی ہے اور جو عجیب و گریب کی اسلام جو ہے وہ آ گیا تھا آدم علیہ السلام کے ساتھ یہ عجیب عجیب سی فلوسفی ان کو پڑھا دی گئی ہے اور وہ لوگ اس کو خرید چکے انہوں نے کوئی کوشن مگر سیر میں بالکل مانتی ہوں آپ کی بات ہنڈرڈ پرسنٹ آپ صحیح بتا رہے ہیں لیکن سیر اسی پاکستان میں تو میں بھی رہتی ہوں اور میں کوئی اس وقت کیونکہ میں اپنے سکول کے ٹائم کی جب میں سکول میں تھی کلاس سیکس سیون ایٹ اس میں تھی تب کی پکچرز دکھا سکتی ہوں کہ میں ہولی کھیل رہی ہوں میرے کلر لگاوا ہے اور میں اپنی ہندو فرنس کے ساتھ کڑی ہوں تو سر اسی کنٹری میں تو میں بھی رہتی ہوں جو لوگ یہ ایک پروپاگینڈا کرتے ہیں یا یہ بات کرتے ہیں کہ شاید آپ یوٹیوب پر آگئے ہیں تو اس وقت جیسے اس طرح بات کر رہے ہیں میں تو بچپن سے ایسے ہی بات کر رہی ہوں میرے گھر میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے تو اور ہمیشہ سے دیکھا ہے میں نے گھر میں سے ہی سب کچھ چیکھا ہے ابھی دیوالی آنے والی ہے میں نے ہمیشہ اپنی مدر کو دیکھا کہ وہ دیوالی کے دیئے جلائے کرتی تھی ہمیشہ جو ہمارا انٹرنس گیٹ ہے اس پہ دونوں طرف دیئے رکھے جاتے ہیں اور میری مدر اب نہیں ہے کئی سال سے ان کی ڈیتھ کے بعد میں سب کچھ کرتی ہوں جیسے ہوتا ہے میرے گھر میں تو مطلب میری جیسے لوگ بھی تو ہے نا ایکزامپل تو ہے ایسا تو نہیں کہ سب ایک ہی مائنڈسیٹ کے ویجورٹی ہے سب تو نہیں ہے تو کہیں سے کوئی ہوپ نہیں ہے آپ جیسے لوگ ہیں میں تو آپ جیسے میں آپ سے بات کرتا ہوں فکر بھائی سے بات کرتا ہوں جو یہ آپ کی نمبر کتنی ہے آپ کی نمبر کچھ نہیں ہے آپ کو بلکہ ہم چاہیے ہوں گے پروٹیکشن کے لئے آپ ہمیں پروٹیکشن نہیں دے سکتی پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کی جو سٹیٹ پولیسی ہے وہ پولیسی پاکستان کو خود نہیں پتا ہے کہ کیا ہے پاکستان doesn't know should it stand with Israel should it stand with Iran should it stand with Arabia should it stand with Malaysia کس کے ساتھ ترکی کس کے ساتھ دوستی بنائیں پاکستان کو کچھ نہیں پتا پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کو یہی نہیں پتا کہ ان کا interest میں ترکی کے ساتھ ہے سعودی Arabiya کے ساتھ ہے Iran کے ساتھ ہے Malaysia کے ساتھ ہے کیونکہ یہ سارے الگ الگ ہے ٹرک três سوس آرم کو پرداسط نہیں کر سکتے عرب ٹرکوں کو پرداست نہیں کر سکتے سعودی شیاوں کو ارانوں کو نہیں پرداسط کر سکتا اران ان کو پرداسط نہیں کر سکتے لیکن آپ جو ہر جگہ دیکھ جاتے ہیں آپ حماس کے مددے پر ریمان کے ساتھ ہیں کیا نام حماس اور حجباللہ کے مددے پر آپ نے سائیڈ لیا ہوا ہے اران کا لیکن آپ باقی سعودیا رب سعودی عربیاء کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں پاکستان کو یہ نہیں پتا ہے پاکستان کا انٹریسٹ کیا ایک پولیسی پیپر دکھا دیجئے آپ کا کانسٹیوچن جو ہے میں اس کو اگر پولیسی سٹیٹمنٹ مانوں تو آپ کا کانسٹیوچن یہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنی ہریٹیج کلچر کو مٹانا ہمارا پرپس ہے آپ اپنی کلچر اور ہریٹیج سے جان چھڑانا چاہتے ہیں اور ہم اسی ہریٹیج کا حصہ ہے جسے آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں جو آپ نے ڈیلیٹ کر دیا جو آپ نے مٹا دیا ہم وہی ہیں existing form میں تو پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کو اندر رکھنا پڑے گا پاکستان کو یہ کہنا پڑے گا we are the people of india who now call themselves پاکستانی آپ اگر آپ ہولی کھیل رہی تھی تو کیا سماج نے اس کو appreciate کیا کیا ہولی کو سرکاری طرح پر بین نہیں کیا گیا کیا سر پتنگ اڑانے کا سر پتنگ اڑانے کا سر پتنگ اڑانے کا ریلیجن سے یا کسی کنٹری سے کوئی تعلق نہیں یہاں پہ پتنگ اڑانا اس لیے بین کیا گیا ہے کہ ہمارے ہاں جو وہ پتنگ اڑانے کے جو مانجا یا تاغہ یا جو کچھ ہوتا ہے اس میں شیشہ اور کس کس طرح کی چیزیں میکس کر رہے تھے جس سے کئی لوگوں کی گردنیں کٹ گئیں کئی بچے زخمی ہو گئے کئی لوگوں کی جانے گئی ہیں کوئی پتنگ نہیں بھی اڑا رہا وہ بائک پہ جا رہا ہے یا پیدل جا رہا ہے تو اس سے اس ڈور سے جو ہے وہ لوگوں کی گردنیں کٹی ہے اس لیے بین کیا گیا اس کا کسی بھی کنٹری کسی بھی ریلیجن کلچر اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ کنٹرول ہی نہیں کر پائیں نہ گورنمنٹ نہ پولیس نہ کوئی کہ ایسے لوگوں کو پکڑے اور بند کرے جو اس ڈور کے اندر شیشہ ڈال رہے ہیں تو وہ اس سے بہت لوگوں کی جانے گئی ہیں اس وجہ سے روکا گیا ہے ٹھیک ہے چلیے اگر آپ کہتے ہیں تو میں مان لے تو ہمارے ہاں بھی یہ جو انسیڈنٹ آپ نے بتا ہے یہ ہمارے ہاں بھی بہت ہوتا ہے میرے اپنے سگے چاچا کا بھائی تھا میں ابھی ایک سال پہلے گیا تھا اس کا یہ گردن یہاں سے کٹا ہوتا ہے بولا بھئیہ بچ گیا ہے ورنہ یہ پورا گردن ہی ہوڑ جاتا ہے وہ پورا یہاں پر پٹی بند ہو جاتا ہے تو ہمارے ہاں بھی ہو رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے لیکن آپ کا جو بیسک آرگیمنٹ ہے کہ پاکستان میں ایک ایک ویری ٹولرینٹ اور ویری پروگریسیو سماج رہتا ہے مگر وو ٹولرینٹ اور پروگریسیو سماج بھی میں آپ میں بتاتا ہوں بھارت کیسے بھی لوگ ہیں جو ٹی وی پہ آتے ہیں وہ پروگریسیو کی بات کرتے ہیں پاکستان کو گالیاں بھی دیتے ہیں مگر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ تو فلانا جو میلہ وہ تو بندی لگاتی ہے ان کو اس کلچر سے نفرت ہے مطلب بندی لگا رہی ہیں اگر کوئی لڑکی تو وہ اس کو ان سے نفرت ہے بھئی بندی کا کیا لینہ دینا ریلیجن سے اگر تمہاری سوچ اتنی چھوٹی ہے تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اسلام سے ان کو اتنا پیار نہیں ہے جتنا ان کو ہندوتو یا بھارت کی سبھتا سے نفرت ہے یہ جو اسلام کا فارم سکھایا گیا آپ کو اسلام کا فارم سکھا دیا گیا انٹی ہندو اسلام پر سے پرابلم نہیں ہے کیونکہ ایراب تو ہمارے دوست ہیں تو عربوں کا اسلام الگ ہے پاکستانیوں کا مسلم الگ ہو گیا ہے ان کا اسلام ہے انٹی ہندو انٹی ہندیا ہندو لینڈ پہ رہیں گے ان کو پاک ان کو پیلسٹینین کا دکھ ہے کہ وہ عربوں کا لینڈ ہے یہ دوسرے کی ماں بہن بیٹی کی اتیچار پہ آسوب آئیں گے لیکن جیب کو اپنا ولی مانیں گے جس نے سکھوں کے گروہوں کی گردن اڑا دی وہ ان کا ولی ہے وہ ان کا ہیرو ہے اگر مغل آپ کا ہیرو ہے تو پھر شیوہ جی آپ کے کون ہیں اگر آپ کے مغل ہیرو ہیں تو یہ پورا کا پورا مراتہ سمراج یہ آپ کے مغل لوگ یہ تو آپ کے ویلین ہوئے نہیں سر ہیرو تو سر یہ تو بہت غلط ہے ہیرو جو ہمارے وہ تو بہت غلط بتایا جاتا ہے وہ تب لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے جنہیں بتایا جاتا ہے جن کے نام پر میزائلز کے نام رکھیں وہ ہرگز ہمارے ہیرو نہیں ہیں لیکن سر یہ ضرور ہے کہ پھر اگر ہم دوبارہ اسی بات کریں اکانومی کوریڈور کی بات کریں تو پھر آپ کے خیال سے اجی ڈوگل صاحب نے جو کہا ہے کہ پاکستان سے رستہ لیں گے مدب لینا پڑے گا جانا ہوگا لیکن پاکستان شامل نہیں ہوگا آپ کے خیال سے کیا یہ possible ہے کہ باقی کنٹریز اگر سعودی عرب یا کوئی اور کنٹری بات کرے پاکستان سے تو یہ رستہ جو ہے مل سکتا ہے آپ لوگوں کو اس کی ضرورت ہے انہوں نے ایسا تو مجھے تو نہیں لگا کہ کئی انہوں نے کہا کہ پاکستان سے رستہ نہیں جاتا انہوں نے کہا کہ چائنا اور پاکستان جو ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں without naming either چائنا اور پاکستان دوول also underlined india's position that connectivity initiatives has to be transparent mindful of sovereignty and territorial integrity of all nations and not cause debt burdens دوول made the remarks in second meeting so وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو Chinese model ہے کہ آپ VRI کا جو corridor ہے corridor of VRI اس میں جو آپ انڈیا کے اسے لے کے جا رہے ہو تو آپ نے connectivity میں انڈیا کی sovereignty کو وہ کر دیا violate کر دیا کیونکہ آپ جس جگہ سے لے کے جا رہے ہو تو disputed territory ہے so called india اور پاکستان کے بیچ میں دوسرا پاکستان کے اوپر آپ نے اُدھار ڈال دیا like شریلنکہ کی اور شریلنکہ کی طرح شریلنکہ میں بھی انہوں نے جا کر کہ ہم بل ٹوٹہ کے پاس infrastructure development کیا اور connectivity کے نام پہ وہ دنیا بھر میں infrastructure develop کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اسی country کو dead trap میں لے لیتے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو connectivity ہوگا because they are he is presenting an alternative model کہ چائنا کے سے الگ ہم بھی ایک اپنا connectivity model لا رہے ہیں آپ اس سے جڑیے ہمارا جو connectivity model ہوگا وہ کسی کی sovereignty کو نہیں violate کرے گا ہمارا جو connectivity model ہوگا اس میں کوئی بھی country debt میں نہیں جائے گی اس کے اوپر اُدھار نہیں چڑھایا جائے گا ہمارا جو debt ہمارا جو یہ کیا نام ہے connectivity کا model ہوگا یہ inclusive ہوگا یہ سب کے لیے ہوگا یہ کوئی کسی کیا against میں نہیں ہوگا تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چائنا اور پاکستان کی طرح جو model ہے وہ model ہم نہیں لیں گے ہمارا model will be transparent اب آپ ہی بتائیے cpec کے term کو آپ نے پڑھا ہے کوئی نہیں پڑھا آپ کا ہے کوئی نہیں ہاتا کہ اس میں کیا understanding ہوئی ہے تو وہ ہی highlight کرے کہ ہمارا connectivity جو ہوگا وہ transparent ہوگا ہمارا connectivity ہوگا وہ لوگوں کی sovereign territory کا اور اس کی sensitivity کا خیال رکھے گا اور ہمارا connectivity financially viable ہوگا وہ financially burdensome نہیں ہوگا کہ ہم کسی کے infrastructure develop کر کے اور پھر اس country کے سارے resources کو اپنے قبضے میں لیں جو کی چائنا کرتا ہے اور جو پاکستان کے ساتھ ہوا ہے that's what he meant he did not mean پاکستان نہیں چاہیے پاکستان wants to be the part of it welcome but be transparent be open آپ کے دماغ میں کچھ چل رہا ہے موہ پہ کچھ چل رہا ہے وہ نہیں چلے گا what you are speaking you should also walk the talk جس کو کہتے ہیں sir sir بہت سے لوگ many بہت سے لوگ پاکستان میں یہ بھی کہتے ہیں پاکستان میں مطلب لوگوں سے جن سے میری باتچیت ہوتی ہے یا ویسے ہم اگر کئی discussion ہو رہی ہو ان کا کہنا ہے کہ یہ project چلنے والا نہیں ہے پاکستان کے بغیر اب اس میں ارگز خیر وہ بات نہیں ہے کہ ہم کوئی بہت بڑی توپ ہیں ہمارے بغیر نہیں چلے گا لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ کیونکہ رستہ یہاں سے نکلتا ہے جانا ہی یہاں سے ہے ہماری ہاں سے ہی کرنا پڑے گا اس لیے پاکستان کو اس میں شامل کیے بغیر جو ہے چاہے وہ ہندوستانوں اور باقی کنٹریز جو اس میں شامل ہیں اس کوریڈور میں وہ نہیں کمپلیٹ کر پائیں گی آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہے یا پاکستان کو نکال دیں بیچ میں سے تو بھی ہو جائے گا پاکستان تیریٹوریل لینڈ ماس ہے نا آپ سمودر کے رستے کو کیوں کھوڑ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ گجرات سے اپنا سمان چابہار کے پورٹ پر بیجیں گے وہ کہہ رہے ہیں آپ چابہار کو جوائن کیجئے پاکستان کی تیریٹوریل لینڈ دنیا کا 72% تو پانی ہے نا 28% ہی تو لینڈ ماس ہے 78% پانی ہے اور 22% لینڈ ماس ایسا ہی کچھ ہے جی جی چھوٹا سا ہے نا ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ہمارا جو ایریا ہے وہاں سے ہم چابہار سے کنیٹ کریں گے مال کو پھر آپ مال چابہار سے اٹھا کے جائیے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چابہار سے جڑیے انہوں نے یہ سینٹس اگر آپ چاہیے گا تو میں آپ کو یہ پڑھ کے بتا سکتا ہوں انہوں نے کہا کہ آپ چابہار سے جڑیے ہمارے ہاں سمجھ رہی ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ آپ چابہار سے جڑی ہے تو وہ لوگوں کو انوایٹ کر رہے ہیں کہ ہاں آئیے چابہار کے موڈل کو لیچے پاکستان کے ہم کو جو تیریٹری ہے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے صرف یہ پڑھ دیجے the nsa also invited the central asian countries to utilize چابہار port in iran and its terminal operated by indian company for maritime trade describing the lack of land connectivity between india and central asia a resource rich region where china has been rapidly building influence as an anomaly dowel said that this was a result of conscious policy of denial by a particular country land connectivity land connectivity ہمیں نہیں مل رہی ہے ڈی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس option ہے آپ چنتہ مت کیجئے اور اس کو ہم وائبل بنائیں گے یہ جو land connectivity ہے اس سے بھی ڈا وائبل بنائیں گے چونکہ پاکستان سے افغانستان کا جو روٹ ہے وہ بہت چھوٹا روٹ ہے بہت لمبا چھوڑا نہیں ہے کہ یہ اتنا ہے کہ اتنا خرچ ہمارا بڑھ جائے گا اور انڈیا ہے گائنگ ڈو میٹ ٹو میری ٹائم پاور جو ابھی مہدی جی نے ایک ساگر مالہ کر کے پرگرام شکریہ کیے کہ ہمارا جو میری ٹائم لائی ڈریسورس جو ہمارا میری ٹائم رسورس ہے its time to utilize it اور آرزو جی دنیا کا پنچانبے پرسنٹ ریٹ سی روٹ سے ہوتا ہے لینڈ روٹ سے نہیں ہوتا بالکل تو آپ کا خالی ہے کہ ہمارے پاس لینڈ کے پیدا نہیں جائیں ارے بہت پچاسو ہے گجرات سے چابار چابار میں مال پہنچا وہاں سے ٹرک لے کر کے ہم پہنچا دیں گے ہمارے پاس پچھتر کم پریاں وہاں ٹرک کرید لیں گے انڈیا میں ٹرک ہے لیکن چائنہ اچھا چائنہ کو اچھا لگے کہ یہ چائنہ ہونے دیکھ آپ کے خیال سے چائنہ بیچ میں کوئی گڑ بڑ نہیں کرے گا چاہے آپ سمندر کے راستے جائیں آپ لینڈ کی طرف سے جائیں آپ کو نہیں لگتا کہ چائنہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ روکھنے کی کوشش ہے چائنہ کرے گا بڑا بھائی یہ تو ریل پولٹیک ہے جس کے مددام ہوگا وہ سروائیف کرے گا ہم چائنہ سے کیوں کہے کہ تم ہماری مدد کرو چائنہ کر کے دیکھ لے گڑ بڑا یہ تو ریل پولٹیک ہے اس میں سروائیف تو بھائی لوگوں یہاں پہ تو ایسی ideology ہے جو کہتی ہے ہندوستان کو تو کل ختم کرو تو پھر دنیا ختم ہو جائے ایسی ideology بھی ہو رہی تو ہم ان کو ختم کرنا دیں گے کیا چائنہ کی بھی اپنے نا سوفٹ بیلی ہے چائنہ کی بہت بڑی سوفٹ بیلی ہے اور انڈیا ایک وائبل trade alternative کے روپ میں اُبھر رہا ہے جو دنیا میں پہلے بھی اُبھر چکا ہے تو آپ جو اگر چائنہ کو اتنا بڑا پاور نہیں ہے کہ جو چائنہ دنیا میں وہی ہو رہا ہے چائنہ تو ہماس کو تو کنڈم تو کر نہیں پائے ابھی تک اسرائیل کو آپ اگر اتنا ہی مسلم کنٹری کے کھرکوا ہو تو ہماس کو ایک کنڈم تو کر دو ابھی آج ہوا ہے میٹنگ وہاں پہ بھی آ رہا ہے کہ میٹنگ ہوئی ہے وہاں پہ تو پاکستان کے پردھان منتری بیٹھے ہوئے ہیں چائنہ میں بیجنگ میں جو پوتیم بھی ہے اور یو این کے وہ بھی ہے جو سیکرٹری جنرل ہیں ایک statement بتا دیجئے ہماس کے against میں ہماس کے favor میں صوری ایک statement ہماس کے favor میں بتا دیجیا نہیں آیا کسی نے ہماس کو favor نہیں کیا even پاکستان بھی ہماس کی favor نہیں کر پایا اس وہ آپ جا کے وہ ہی بول دیتے آپ کے پردھان منتری صاحب ہماس کا نام تو پاکستان بھی نہیں لے رہا وہ بار بار فلسطین فلسطین ہی کر دے جا رہے اور ظاہرہ فلسطین اور ہماس کو ایک ساتھ نہیں count کیا جا سکتا یہ تو یہ تو فیکٹ ہے کہ آپ ہم آس کو ضرور کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس نے غلط کیا لیکن فلسطین اور ان کو مکس نہیں کیا جا سکتا لیکن اس وقت بہت سے لوگ پاکستان میں ایسے بھی ہیں جو اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں اور بچارے صبح شام سوشل میڈیا پر برا بھلا سن رہے ہیں ایسا بھی ہے کہ بہت سے لوگ اس وقت اسرائیل کے ساتھ بھی ہیں دیکھیں اسرائیل اور اس کی بات نہیں ہے بات یہ کہ ہر کسی کے انڈر بیلی ہے ہر کسی کا صاف بیلی ہے ہر کسی کا ایک ویک بوائنٹ ہے ٹھیک ہے نا not everyone is کہ ہمارے پاس ہی ساری گولی ہے چائنا کی جو رائز ہے اس سے ویسٹ گھبڑایا ہے ویسٹ کو ہم چاہیے ہمیں بھی ویسٹ کا help چاہیے اپنی تکنولوجی کو سپیڈ اپ کرنے کے لئے آج آپ ہی کا میں پروگرام دیکھ رہا تھا یا میں نے کہیں پڑھا کی رویٹر کا ریپورٹ دیکھ رہا تھا اس میں جے پی مارگن نے یہ کہا ہے کہ سیون ٹریلین ڈالر کی اکنومی انڈیا ہونے جا رہی ہے جس میں انڈیا کی گروت کو فیکٹر انڈیا کی گروت کو ایمپیٹس دینے کا کام کیا ہے وہ مینوفیکچرنگ سیکٹر نے کیا یہ میکن انڈیا کی جو پولیسی تھی موڈی صاحب کی it has started paying rich dividend to the indian economy تو دیکھئے ایک بات جمن لیجئے man made artificialities ہے آپ دنیا نہیں چلا سکتے ہم کچھ باتیں مان جائے اور دنیا کو اپنے ماننے کے حساب سے چلانے جائیں گے نہیں ہوتا دنیا ستا چلتی ہے جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے آپ کے ہمارے چانے سے اگر ہو جاتا کچھ چیز ہے آرجو جی تو آپ کروڑ پتی ہوتی آپ کے پاس ایک ملین یوٹیوبر ہوتے ہیں ہمارے پاس بھی ہوتے مگر ہونا وہی ہے جو ہوتا ہے ساری آپ بڑی میری دکھتی رکھ پہ آتھ رکھ رہے ہیں ایک تو میں ملینین نہیں ہوں دوسرے میرے سبسکرائبر ہی نہیں بڑھتے میں روز کہتی ہوں لیکن لوگ ویڈیو دیکھ کے بھاگ جاتے اور جوائن نہیں کہتے سار یہ اس کے سامنے میں آپ کو تو ویڈیو دیکھ کے بھاگ رہے ہیں وہ بھی دے رہے ہو سبسکرائب بھی نہیں کر رہے ہو کچھ تو انتظار میں رہتے ہیں جیسے ہی ویڈیو مشرا اپلوٹ کریں گے اس میں پہلے ہوں گالی لکھ دیں گا دیکھ تو لو ابھی وہ ایک منٹ کا اپلوٹنگ ہوا ہے اور تم نے گالیاں لکھ دی پہلے نیچے میں نے کہا یار کودا کا خوف کرے مدبہت ہو گئی بھائی اس تو ویٹ کرتے ہیں انہوں نے کچھ نہیں سکنا انہوں نے گالیاں لے نہیں ہے وہی نا میرے بھی سبسکرائب کہاں کہاں جا کے سبسکرائب کر لے تھے جو لوگ مجھ سے تھوڑے سے آگے تھے وہ ملین ملین سبسکرائب پہ پہنچ گئے میں ادھر ہی ٹک 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 چال رہی ہوں تو میں نے کہا کوئی بات نہیں ہوتا ہے بڑے بڑے دیشوں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی تو آپ بھی ٹیکشن کرتے ہیں گالیاں ہمیں بھی بہت پڑتی ہیں بلکہ دو چاہتی ہیں بڑے دو بڑے دنگرات ہوتی ہیں اسی کو کہتے ہیں جو نیچرل دیکھیں دو ترک کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جو ایوینٹس کو نیچرلی فلو کرنے دیتے ہیں دوسرے وہ جو ایوینٹس کو اپنے حساب سے فلو کروانا چاہتے ہیں کہ ہم جو چاہیں وہ جاں نہیں ہوگا ایسا نیچر سے آپ نہیں لڑ سکتے آپ ایک دو یدھ جیت سکتے ہو مگر نیچر نے اگر وہ کورس لینا ہے تو وہ کورس وہ لے کے رہے گا اس کو دنیا کی کوئی شکتی ہرانی سکتی مانو شکتی ابھی اتنی زیادہ پاورفول نہیں ہوئی ہے کہ وہ نیچر سے ٹکڑا سکے اگر نیچر میں لکھا ہے کہ بھارت کو وشو شکتی بننا ہے تو چائنا کے پاس پچاس پاور آ جائے چائنا خود اندر سے ٹوٹ کے کتب ہو جائے گا لیکن انڈیا کا بال باقا نہیں کرتے گا جو لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا تو پھر کہے کا ڈرنا آپ اپنا کام کرتے جائیں اسی لئے تو ہمارے یہاں کہا گیا ہے نا کرم کرو اور کرم اپنے آپ میں فل ہے تم نے اپنی دیش کے لئے کرم کر دیا